بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام یوٹیوب اور فیس بک پر ہمیں دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید اور السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمران الحق ناظرین اکرام چیزیں اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں اب پتہ چل رہا ہے یہ شخص پورا پلانٹ کر کے رکھا گیا ہے ڈریکٹ اس شخص سے ڈیورجن کریئٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان اصل محرکات سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن محرکات کے بارے میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی تمام قیادت پہلے ہی قیاس کر چکی تھی کہ یہ حملہ ہونا ہے ان تمام محرکات سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر فیصل وابڑا پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور ان تمام محرکات سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے صرف اور صرف مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کہہ دینا یہ شخص صرف مذہبی معاملات سے بڑا انفلوینس تھا اور اس طریقے سے اسے لے کر جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ دوسری طرف سوچنے کا موقع ہی نہ ملے کل آدھے گھنٹے بعد جب جس واقعے میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس کے بعد ایک ویڈیو جاری ہو گئی اور اس ویڈیو کے اندر بہت زیادہ تشنگی تھی پتہ چل رہا تھا یہ شخص ٹرینڈ ہے سکرپٹڈ فکریں بول رہا ہے سرکاری جملے بول رہا ہے میں سادہ الفاظ میں بولتا ہوں میری پولیس افسران سے بھی بات ہوئی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص تو پورا ٹرینڈ ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کو اس وقت کیا بات کرنی ہے اور اس کو پورا ریکارڈ رٹایا گیا ہے اور تمام چیزیں اچھا وہ بھی ہو گیا اس کے بعد پنجاب حکومت پوری دنیا میں پنجاب حکومت اور پوری دنیا میں یہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ عام طور پر تو اس شخص پر چادر ڈالنی چاہیے تھی اس کا فیس چھپانا چاہیے تھا اس کے اوپر اس کی کمیز ڈالنی چاہیے تھی اس کی تو شکل ہی نہیں سامنے لانی چاہیے تھی اور اکثر خبر ہوتی ہے کہ حملہ آور کو نامعلوم مقام پر شفٹ کر دیا گیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا جی اس کے بعد پتہ چلا کہ بقاعدہ طور پر اپروول لی گئی اس شخص کی ویڈیو چلانے کی بقاعدہ احکامات لیے گئے لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی پورا تھانہ موتل کر دیا پرویز الہی نے لیکن رات گئے پھر دو ویڈیوز آئی پہلی ویڈیو میں جو غلطیاں تھی وہ اگلی دو ویڈیوز میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی پہلی ویڈیو میں یہ تھا نہ کہ ازان کے وقت میوزک چل رہا تھا اللہو اللہو کوالی چل رہی تھی حالانکہ فیصل وافڈا خود ازان دیتے ہیں نہیں تو ریکارڈ ازان ضرور چل رہی ہوتی ہے کنٹینر پر میں کئی بار اس کا خود بھی وٹنس ہوں لیکن وہ تشنگی تھی کہ کوئی دوسری طرف سوچے ہی نہ کہ اصل محرکات کیا ہیں اس شخص کے ذریعے مزید مذہبی ٹچ کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی میڈیا ایک طرف پورا سرٹین وے میں اس معاملے کو مورتا ہوا نظر آ رہا ہے مین سٹریم بھی اور سوشل میڈیا بھی یہ سارے اکاؤنٹ چیک کریں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا چل جائے گا ٹائمنگز اتنا میٹر کرتی ہیں لیکن سوال کچھ ہیں میرے پاس بھی کہ کیا پرویز الہی صاحب کا کنٹرول ختم ہو گیا ہے پرویز الہی صاحب کی رٹ ختم ہو گئی ہے یہ یکے بعد دیگرے دو ویڈیوز آنے کا مطلب کیا ہے پرویز الہی صاحب کو ویسے ہی عدے سے استیفہ دے دینا چاہیے صحیح کہہ رہے ہیں نون لیگ والے صحیح کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ تمام باتیں اب اس چیز کی ہو رہی ہیں کہ پرویز الہی آستین کا سام تک کہا جا رہا ہے پرویز الہی صاحب کو سوشل میڈیا پر آپ نے پورا تھانہ مطلب کیا آپ کی کوئی رٹ ہی نہیں اس کے بعد پھر دو ویڈیوز آگئی اور ان ویڈیوز میں کیا ہے میں نے پوری چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں جی صدی کا نعوز بلا نعوز بلا عمران خان نے اپنے آپ کو پیغمبر کہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سارا ڈراما ہے کسی بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور لگتا ہے یہ پھر سکرپٹ ہی پڑا جا رہا ہے جس چیز کا اسے کہا گیا ہے سرکاری بیان پڑ رہا ہے کہتا ہے میرے پاس ویڈیوز ہیں موبائل کے اندر اور جان بوجھ کر ساد رضوی کی تقریر پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جان بوجھ کر اس پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اس سے انفلوینسٹ ہوا ہے تاکہ عوام کسی اور طرف نہ سوچیں پی ٹی آئی کارکون کسی اور طرف نہ سوچیں سٹریٹ پاور سٹریٹ پاور سٹریٹ پاور سامنے اور سٹریٹ پاور ورسیس سٹریٹ پاور سامنے آ جائے نہیں ایسا نہیں ہے اگر بالفرض یہ شخص درست کہہ رہا ہے اس کے متعلق کیا نکل رہا ہے پہلے یہ ذرا سن لیں کہ پہلے بیان میں اس میں کہا کہ ڈیک اور ازان کے وقت میوزک کا چلنا اگر اس کی یہ بات بھی میں مان لوں تو جوید لطیف اور مریم اورنگزیب سیدھے نومینیٹڈ ہیں جنہوں نے پی ٹی وی پر پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا جیلی مذہبی جنونی حملہ کرے گا بار بار جوید لطیف بعد میں بھی کہتے رہے کہ اس پر حملہ ہوگا اس پر حملہ ہونا ہے اس فتنے کو ختم ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں یہ بار بار کہتے رہے سوشل میڈیا پر عمران خان کے خلاف پوری کمپین چلائی گئی میں نہیں مانتا اس بات کو میں بلکل نہیں مانتا اگر اس بندے کو سنا جائے مطلب پوری اگر پوری گراؤنڈ بنائی گئی اس حملے کے لیے عمران خان کے اوپر گجرانوالا میں بینرز مذہبی جنونیت کے بینرز بینرز میں بینرز میں چلا سکتا ہے ادھر اور وزیر آباد میں بینرز تک اور اس کے بعد گجرات تک بھی بینرز لگا دیا گیا اور کسی اور نے نہیں خورم دستگیر خود مانتے ہیں کہ میں نے بینرز لگوائے ہیں پوری گراؤنڈ بنائی گئی اس کرپٹ کو سچا کرنے کے لیے اس پیرائے پر سوچنا ہے آپ نے مکمل طور پر ایک گراؤنڈ بنائی گئی اور جوید لطیف نے پریس کانفرنس میں جیلی کلپ بھی چلائے تھے اور ایک طرف اس طرح کرنے کی کوشش کی گئی اور دوسری طرف اس کے موبائل سے کچھ اہم رابطے ملے ہیں جو میرے پاس اطلاعات ہیں جی ساد رزوی صاحب کی تاقریر ملی ہیں جی نہ کرو یار ایسے نہ کرو ابھی فرنزک تو ہوگا تو پھر پتا چلے گا ایسے آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ ان تمام چیزوں کا اور سی ٹی ڈی کے پاس یہ کیس ہے اور سی ٹی ڈی تو سی ٹی ڈی ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا لیکن برحال یہ جان بجھ کر تفتیش کو ہر طرف سے اور ایک ہی پیرائے پر جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کسی طور پر بھی ماننے کے قابل نہیں ہے اور ابھی تفتیش ہونی چاہیے ابھی تو ایف آئی آر بھی درج ہونی ہے یہ چیزیں ہیں جی اور دوسرا عمران خان صاحب نے شوکت خانم میں ایک بجے اجلاس بلایا تھا اور یہ اجلاس اجلاس جاری ہے اور چار بجے کی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب میڈیا ٹاگ کریں گے اور پی ٹی آئی ورکر سے ووٹر سپورٹر سے اور عوام سے خطاب کریں گے اور لاحے عمل تیہ ہوا ہے اور اس میں جی لانگ مارچ وہ تو ہونا ہے اور جمعہ کے بعد احتجاج بھی بقیدہ زور پکڑتا جا رہا ہے اس کا کیا انپیکٹ ہے اس احتجاج کی شدت کو دیکھتے ہوئے کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں جو آج 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 آجائیں گے آپ کو پتا ہے نا وفاق کے پاس کوئی جیل نہیں ہے یہ پنجاب بھیج نہیں سکتے اڈیالا میں اور انہوں نے رات گئے ہی جو اسلام آباد گرفتاریاں ہوں گی ان کے لیے جو سی آئی اے بلڈنگ ہے اسے سب جیل قرار دے دیا ہے اور ستارہ گریڈ کا جو افسر ہوگا جیل کا وہ تمام ریکارڈ اپنے پاس رکھے گا سمری تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ کوشش یہ ہے کہ صوبوں میں کشیدگی تھوڑی مزید بڑھے وفاق کے ساتھ جو سمریاں ہیں چاہے پنجاب کے حوالے سے یا کیپی کے حوالے سے گورنر راج کے لیے تاکہ وہاں پر گورنر راج لگانے کے لیے اہسانی ہو اور یہ جو حملہ آور ہے اس کے محلے داروں سے بھی ہماری بات ہوئی ہے محلے دار بھی کہتے ہیں ہم نے آج تک اسے عام نماز تو دور کی بات مسجد میں جاتے ہوئے تو دور کی بات اسے عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہوئے دیکھا اور جو بندہ مذہب سے اتنا دور ہے وہ اتنی مذہبی جنونیت کیسے کر سکتا ہے سوال تو بہت اٹھ رہے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں جب اس کی تفتیش ہوگی اور ان سب چیزوں کے محرکات کے بارے میں پتا چلے گا تو مزید تفصیلات سامنے آئیں گی آج تک کے لیے تو میرے پاس بس اتنی ہی خبریں تھی تو مزید جب میرے پاس خبریں آتی ہیں تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے اللہ حافظ